کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ملحق صاحب کا افکورس اب سے کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی انہیں ملحق صاحب انتقال کر گئے کراچی میں بلڈ کینسر تھا ہونے تقریباً دو سال سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے تھے آن این آف ان سے بات ہوا کرتی تھی تو وہ بڑے بہادری سے اس کو فیس کر رہے تھے کچھ عرصے بات خبر آئی کہ جی ان کے جو کینسر ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے ریکاور کر لیا ہے لیکن کینسر ایک ایسی موزی بیماری ہے جو ہمیشہ دوبارہ سر اٹھاتا ہے اور پھر یہ ری لیپس ہوا اس کا بھی بڑا بہادری سے مقابلہ کیا نیمال حق صاحب نے لیکن کانسر سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ جیت پاتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ ان کی تقریباً تیس سال سے زیادہ کی اسوسییشن ہے ان میں سے کچھ تصاویر ہیں وزیراعظم پاکستان نے آپ سے تھوڑے در پہلے یہ ٹویٹ بھی کی اور ان کو یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دس بانی ممبران میں سے ایک تھے نیمال حق سب سے زیادہ وفادار تھے تحریک انصاف کی تئیس سالہ سفر کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ تھے وزیراعظم ممبران خان نے یہ بھی کہا کہ نیمال حق کو ہمت اور بہادری کے ساتھ کینسر سے لڑتے دیکھا جب تک نیمال حق کے لیے ممکن تھا اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کا خلا کبھی پور نہیں ہو سکے گا سو بہرحال یہ ایک چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی اور اس پر میں نے اکروس دے پارٹی ہر طرف سے بڑا ایک ملال کیسی کیفیت دیکھئے بکاوز نیمال حق صاحب کی شخصیت ایسی تھی وہ کونفرنٹیشنل یا کوئی بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے دھیمی زبان بولتے تھے تو اکثر ان کا جو اور جماعتوں کے ساتھ رابطہ تھا کبھی کبھی وہ غصے میں آ جائے کرتے تھے ٹیلیویجن سکرین کے اوپر بھی لیکن بہرحال ان کے جانے کے بعد یہ اوورال سنٹیمنٹ ہے نیمال حق صاحب کی ریلت پر